ملپن چڑیہ کے دو بچے ہوتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیان کرتی اس کی ہر چیز کا گھیان رفتی اور اپنے بیٹے کو نظر انداز کرتی چڑیہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سکول میں داخل کروایا ہوا تھا یہ لو بیٹا اپنا لانچ بوکس اپنا خانہ اچھے سے ختم کرنا ہے اور اس کی بیٹی پیچھے دروازے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی امی کو کہتی ہے امی مجھے بھی سکول جانا ہے میرا بھی پڑھنے کو دل کرتا ہے تم نے سکول جا کے کیا کرنا ہے تم گھر پہ روحو اور گھر کے سارے کام کیا کرو میرا بیٹا تو بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا تم ابھی تک کچن میں ہو جلدی کرو اپنے بھائی کے لیے لیمو پانی بنا دو اتنی گرمی ہے میرا بیٹا سکول سے آنے والا ہوگا میرا بیٹا سکول سے آ گیا ہے یہ لو بیٹا تم تھنڈا تھنڈا لیمو پانی پیو امی مجھے نہیں پینا لیمو پانی میں نے تری دفعہ کہا ہے مجھے موبائل لے کے دو میرے سب دوستوں کے پاس موبائل ہے ٹھیک ہے بیٹا میں تھوڑے دنوں تک تمہیں موبائل لے دوں گی چلو تم لیمو پانی تو پیو نراز تو نہ ہو امی مجھے کچھ پیسے چاہیے میں نے پنے دوستوں کے ساتھ پاہی جانا ہے مجھے پیسے دے دو اچھا بیٹا یہ لو پیسے لے لو اور دہان سے جانا اپنا خیال رکھنا اور پھر جڑیا اگلے دن اپنے سونے کی بالیاں بیچتی ہے تاکہ وہ سونے کی بالیاں بیچ کر اپنے بیٹے کے لیے موبائل خرید سکے اور پھر وہ ان پیسوں سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی پسند کا موبائل لے کر گھر آتی ہے یہ کیا؟ تم نے ابھی تک برتنی دھوئے پیسے ہی پڑھے ہیں کیا کرتی رہی ہو سارا دن جلدی اپنے کام ختم کرو اس کے بعد کپڑے بھی اتنی زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دھونے ہیں یہ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں میں تمہارے لیے تمہاری پسند کا موبائل لے کر آئی ہوں اور پھر اس کا بیٹا موبائل دے کر خوش ہو جاتا ہے اگلے دن چڑیا اپنے بیٹی کو کہتی ہے بیٹا مجھے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ارے امین مجھے موبائل پہ گیم کھیلنے ہیں مجھے نہیں لے کے جانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس چڑیا کی بیٹی اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اچھا کیا بیٹی جو تم اپنی ماں کو میرے پاس لے آئی ہو اگر تم تھوڑی دیر کرتی تو شاید تمہاری ماں مر جاتی اور پھر ڈاکٹر چڑیا کو چیک کرتی ہے اس کو انجیکشن لگاتی ہے اور اس کو دعائیاں دیتی ہے اور کہتی ہے اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چڑیاں گھر آ کر دیکھتی ہے اس کا بیٹا مجھے سے پیزا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی ماں کی طبیعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور چڑیاں کی بیٹی اپنی ماں کے لیے گرم گرم سوپ بنا کر لاتے ہیں اور اپنی ماں کو دبائی دیتی ہے اس کی ماں کو اپنی گلدی کا بہت احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگتی ہے اور بہت روتی ہے کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کرنا میں نے تمہارے ساتھ بہت زلم کیا میں تمہارا بلکل احساس نہیں کر لیتی ہے اور اصل میں تم ہی میری اچھی بیٹی ہو مجھے معاف کر دینا بیٹا مجھے معاف کرنے اور مجھے معاف کرنے مجھے معاف کرنے لیکن آپ کی کچھ کی کوئی کچھ کیا مجھے معاف کرنے